ہمارے کافی دوست ایسے ہیں جنہیں لفظ مولا پر اعتراض ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں مولا علی تو لفظ مولا پر ان کی پیشانیوں کے اوپر بڑی عجیب تاثرات نمودار ہوتے ہیں اور انہیں یہ بالکل عجیب لگتا ہے کہ ہم کہیں مولا علی شیر خدا حالکہ متواتر اور متعدد احادیث مبارک سے یہ ثابت ہے اور پھر غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی پاک کا ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا تھا من کنتو مولا فرمایا جس جس کا جس جس کا میں مولا ہوں فہازا علیم مولا فرمایا اس اس کا علی مولا ہے یہ میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پر واضح طور پر فرمایا تھا اور اسی بات کے ثبوت کے لیے ایک مرتبہ مولا علی پاک نے صحابہ سے پھوچا میں تمہیں قسم دیتا ہوں رب زلجلال کی یہ تو بتاؤ تم میں سے وہ کون کون سے صحابہ ہیں جو غدیر خم کے موقع پر موجود تھے جب سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا من کنتو مولا جس جس کا میں مولا ہوں فہازا علیم مولا اس اس کا علی مولا ہے تو چھے صحابہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دی کہ غدیر خم کے موقع پر ہم بھی موجود تھے جب غزور نے یہ اعلان خوبصورت اعلان فرمایا تھا کہ من کنتو مولا فہازا علیم مولا اور پھر ایک اور روایت کے اندر ہے فرمایا چھے نہیں بلکہ سینکنوں صحابہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے گواہی دی کہ جب غدیر خم کے موقع پر سرکار نے یہ اعلان کیا تھا تو تب ہم بھی موجود تھے اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے ہمیں اپنے مقدر پر ناز ہے ہم ناز کرتے ہیں اپنے مقدر پر کہ ہمارے مولا علی ہیں اور یہ ناز کیوں کر نہ کریں کیوں کر نہ کریں کہ علی کو صرف ہم نے مولا اپنے لیے نہیں بنایا بلکہ خود مصطفیٰ نے ہمارے لیے علی کو مولا بنایا اور پھر اس سے بھی ایک اور لطیف تر نکتہ یہ ہے کہ جو سرکار علی کو علی پاک کو مولا علی نہیں مانتے تو یہ ان کا قصور ہے اور ان کی یہ بدقسمتی کی اروج ہے انتہا ہے کہ مولا علی کو مولا نہ ماننا یہ صرف مولا علی کی ذات تک نہیں ہے حضور نے مولا علی کو مولا ماننا مشروط کر دیا اپنے مولا ماننے سے فرمایا جو مجھے مولا مانے گا وہ علی کو مولا مانے گا اب جو مولا علی کو مولا نہیں مانتا تو یوں سمجھو وہ مصطفیٰ کو بھی مولا نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کو بھی مولا نہیں مانتا اور جو مصطفیٰ کو مولا مانتا ہے وہ مولا علی کو بھی مولا مانتا ہے اور وہ نعرے لگاتا ہے علی مولا علی مولا کیونکہ سرکار نے فرما دیا من کنتو مولا میں جس جس کا مولا ہوں علی اس اس کے مولا ہے اور پھر قرآن کی اب آیت آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی قرآن بھی فرما رہا ہے علی مولا علی مولا اور یہ آیتِ کریمہ بتلاری ذالکہ بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا فرمایا یہ لوگ ہیں بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے حضور کو نبی رحمت اور حادی دعالم تسلیم کیا ہے بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے کلمہ پڑھا حضور کے دامن رحمت میں آگئے بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا یہ چھبیسوں پارہ ہے سورہ محمد ہے سب کہتے ہیں صلی اللہ علی وآلہ وسلم سورہ محمد ہے چھبیسوں پارہ ہے قرآن پاکی اس آیت کا بعد نماز جمع کوئی بھی جا کر مطالعہ کر سکتا ہے واضح قرآن کی نصیقتی ہے اللہ فرماتے ذالکا بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا سُنو میں اللہ کن کا مولا ہوں میں نے عرض کی یا اللہ بتا تو کن کا مولا ہے فرمایا اللَّذِينَ آمَنُوا جن کے سینوں میں ایمان کا نور ہے میں اللہ ان کا مولا ہوں اور پھر آگے فرمایا جو مولا کو مولا نہیں مانتے ان کا کسور نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ جو کافر ہوتے ہیں ان کا مولا نہیں ہوتا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا مولا ہوتا ہی ہے جو کافر ہوتے ہیں لا مولا لهم لا مولا لهم یہ قرآن بتا رہا ہے جو کافر ہوتے ہیں ان کا مولا نہیں ہوتا اور وہ مولا کسی کو مانتے ہی نہیں ہے اور جو ہوتے ہیں ایمان والے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُو اللہ فرماتا ہے میں اعلان کر رہا ہوں ان کا مولا میں ہوں اور جب میں مولا ہوں تو پھر میرے مصطفیٰ بھی مولا ہے اور جب مصطفیٰ مولا ہے تو پھر علی بھی مولا ہے پھر علی